بسم اللہ الرحمن الرحیم میرنم ازشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے ذریعہ جناس کے تازہ ریڈ کے ساتھ آپ بھی خدمت میں حاضر ہیں اس ٹیم پنجاب کی گھلنا مڈیوں کی اگر بات کریں تو ذریعہ جناس کے ریڈ میں معمول سے کچھ بہتری ہمیں نظر دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت ذریعہ جناس کے ریڈ اگر شروع کریں تو سب سے پہلے مکہی کی بات کریں کہ مکہی کی مارکیٹ کا جو مندہ ہے وہ ابھی تک بلکل برقرار چل رہا ہے مکہی کی مارکیٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید پریشرائیز ہوگی کیونکہ اس وقت کسان جو ہیں وہ اس ٹیم کسی عجیب سی کیفت کا شکار ہے اور انہیں یہ یقین ہو چکا ہے کہ مکہی اب ہزار سے بھی نیچے آ سکتی ہے لہٰذا آنے پونے داموں میں مکہی بیج کر اس سے جان چھڑوا لی جائے تو اسی وجہ سے مندیوں کے اندر رش بھی بہت زیادہ بڑھا ہے مکہی کی آرائیول بھی بہت زیادہ ہے چونکہ مکہی کا نئی مکہی کا ماسٹر بہت زیادہ آنے کی وجہ سے اکثریت کے ساتھ جو فیلڈ میں جو ریڈ لگ رہے ہیں وہ چودہ سور پیسے لے کے با مشکل سولہ سور پیتہ کی لگ رہے ہیں البتہ مندیوں کے اندر جو مال اسٹم آ رہا ہے اس کے مجموعی ریڈ جو ہیں وہ ستارہ سور پیسے لے کے انیس سور پیتہ کی فروکت ہو رہے البتہ ونڈا اور ڈیمج کالٹی پرانی مکہی جو ہے وہ ہزار پیسے لے کے تیرہ سور پیتہ آ چکی یعنی کہ مکہی کے مجموعی ریڈ گزشتہ تین سال کے کم ترین سطح کے اوپر پہنچ چکے ہیں لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اسی میں سے خیر ہوگی اور اسی میں سے ریڈ جو بڑھنا شروع ہو جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمی مارکیٹ میں اس ٹیم م مکہی کا ریڈ انتہائی کم ہو چکا ہے لیکن جب تک پاکستان سے باہر مکہی ایکسپورٹ نہیں ہوگی تب تک مکہی کا وافر سٹارک پاکستان میں موجود رہے گا اور ایسی صورتحال میں مکہی کے ریڈز دور دور تک بڑھتے ہو تو نظر نہیں آئیں گے البتہ کوئی موجزہ ہو سکتا ہے لیکن کچھ بریکنگ نیوز بھی ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر ڈیویلٹمنٹس ہو رہی ہیں تو آنے والے دس سے بارہ دن تک مکہی کی مزید جو صورتحال ہے وہ کلیر ہو جائے گی تو اگر بات کریں سرسوں کے حوالے سے تو سرسوں کا سٹارک بھی پچھلے سال کا کافی تک لوگوں کے پاس ابھی تک موجود ہے لیکن اس میں بھی انہیں بھی ابھی تک ہزار سے پندرہ سو رپیہ فی من جو ہے وہ لاؤس ہو رہا ہے چونکہ ابھی دسمبر کا مہینہ چال رہا ہے دسمبر کا مہینہ ہر سال کلوزنگ کا مہینہ ہوتا ہے اور دسمبر کے اندر ذریعہ جناس کے ریٹس عام روٹین سے قدر کم ہوتے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی دسمبر کے ایک دن گزر گے تو آپ کو سرسوں کی مارکیٹ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور نظر بھی آپ کو آئے گی آج کے دن سرسوں کے مجموعی ریٹس کی بات کریں تو چھہ ہزار چھہ سو رپیہ سے لے کے چھہ ہزار نو سو رپیہ تک رہے اگر بات کریں تل اور تیلی کے حوالے سے تو تل اور تیلی کی مارکیٹ میں آپ کو دسمبر کے پندرہ دن تک جو ہے وہ بڑا جم دیکھنے کو مل سکتا ہے تل کے مجموعی ریٹس کی بات کریں تو ستارہ ہزار پیسے لے کے بیس ہزار پانچ سو رپیہ تک رہے جوار لال جوار کی بات کریں تو اور تالیس سو رپیہ سے لے کے پانچ ہزار تین سو رپیہ تک رہی باجرہ کی بات کریں تو آج پھر مندہ ہی رہا تیس سو رپیہ سے لے کے ساڑھے چوبیس سو رپیہ تک سمدری منڈی میں فروخت ہوا اگر بات کریں اس ٹائم گندم اور منجی کی حوالے سے تو پہلے گندم کی بات کرتے ہیں گندم کی مارکیٹ جو ہے اس میں کافی ہمیں شاندار تیزی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس ٹائم جو سٹاک تھا وہ لیل والوں نے تو پہلے ہی اپنا سٹاک جو تھا وہ کلیر کر دیا تھا صرف اسی امید کے ساتھ کہ ہمیں گندم کا جو کوٹہ وہ سستہ ملے گا سستہ کوٹہ نہ ملے گی وجہ سے اکثریت کے ساتھ جو ملنے ہیں انہوں نے اپنا کام بند کر دیا ہے کیونکہ اتنی مہنگے داموں گندم لے کر پھر اسے فروخت کرنے میں تھوڑی بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس وقت کرچی کے اندر بھی ریٹ جو انکریز ہو رہے ہیں گیارہ ہزار پانچ سو رپیہ ریٹ سے اب دوبارہ جو ریٹس ہیں وہ گیارہ ہزار ساس سو پچاس رپیہ تک پہنچ چکے ہیں کرچی کی مارکیٹ بھی گندم کے حوالے سے کافی تیز ہو چکی ہے پنجاب کی مارکیٹ پہلے ہی تیز شل رہی تھی جس کے اندر آپ کو دس دسمبر کے بعد پھر مزید جو تیزی گندم کے اندر ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اور انشاءاللہ اس سال امید کی جاری ہے کہ گندم کے ریٹس جو ہیں وہ چھے ہزار بھی کراس کر جائیں گے آج کے دن مجموعی طور پر اگر گندم کے ریٹس کی بات کریں تو پنجاب کی کلا منڈیوں کی اندر سنتالیس سو رپیہ سے لے کے انچاس سو پچاس رپیہ تک گندم کے ریٹس رہے راولپنڈی سلام آباد پانچ ہزار کو تقریباً ٹچ کر چکے ہیں چار ہزار نو سو پچاس رپیہ سے لے کے چار ہزار ساس سو پچاس رپیہ یعنی انچاس سو پچتر ای پچتر رپیہ تک گندم کی مارکی راولپنڈی سلام آباد میں پہنچ چکی ہے اگر بات کریں اس ٹیم منجی اور چاول کے والے سے تو چاول کے ریٹس جو آ ہاتھ ہزار سات سو پچاس روپے پر آ چکے تھے اب دوبارہ پھیڑ ترانوے سو روپے یعنی نو ہزار تین سو روپے تک سے لے کے چاول فروخت ہو رہے ہیں اور ادار پیمنٹ کے اوپر جو چاول کے جو ریٹ ہیں وہ پچانوے سو روپے سے لے کے ستانوے سو روپے تک فروخت ہونا شروع ہو چکے ہیں یوں مجموعی طور پر چاول کی مارکیٹ کے اندر ہمیں بہتری دیکھنے کو ملے جس کا ڈریکٹ اثر آنے والی دنوں میں منجی کے ریٹس میں بھی ہوگا آج ب اگریباً کراس کرتے ہوئے ہمیں ہم نظر آ رہے ہیں نیٹ پیمنٹ کے اوپر بھی اگر بات کریں پندرہ جنو اور سولہ بانوے کی تو چورتالیس سو روپے سے لے کے پانچزار ایک سو پچاس روپے تک ریٹ رہے 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 سپری کی بات کریں تو چار ہزار پیسے لے کے چار ہزار ایک سو پچاس روپے تک فروخت ہو رہی ہیں تو یہ تھی آج کی تیزہ صورتیان مزید نئے ویڈیو نئے ریڈ کے ساتھ جلدہ بھی ختمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک زرکیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر زرکیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ